بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سٹوڈیوز سے ہمارے جو بہترین ہمارے دوست احباب بہتھے ہیں یہاں پہ تارک بہت جود ہیں نمان اللہ بہت موجود ہیں اور بہت بڑے سینئر پلیئرز ہیں اور اپنے وقت کے بہت اچھے پلیئرز رہے ہیں آج کل کوچنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ان لوگوں کے جو محنتیں ہیں جو نظر آتی ہیں جو ان کے شاگرتوں کی صورت میں نظر آتی ہیں تارک اور نمان اللہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے سٹوڈیوز میں تینکیو اسلام علیکم والیکم السلام اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ کچھ سردی کا محول اچھا خاصہ چل رہا ہے یہاں تو اچھے خاصی کڑا کے والی گرمی پڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں موجود ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ناظرین اور پروگرام میں آپ گفتگو ہوگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تین میچز آج ہم لوگوں کو گفتگو کے زیرے بحث رکھنے ہیں ایک تو سب سے پہلا میچ وہ یہ کہ جو کہ کل میچ ہوا ہے کل میچ جو کراچی کنگز اور کوئیٹر گلیڈیٹرز کے درمیان جو میچ ہوا ہے شام سات بجے کراچی کے اندر اس کو ڈسکس کرنا ہے دیکھیں گے اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوپہر میں ہونے والے میچ کا جو ہمارا ڈسکشن رہے گا اور سات بجے کا جو ٹائمنگ تھا وہ ہوگا لیکن ہو سکتا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے لیکن پھر بھی آج ہم بڑھتے ہیں بالکل جی سب سے پہلے آج کے میچ کا تاریخ آپ کیا بولیں گے دیکھیں آج جو ہم لوگوں نے کل جو میچ ہم دیکھ رہے تھے جو کہ کراچی اور کوئیٹر کے مابین تھا اس میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلیڈیٹرز جیت گئے ہیں اور یہ ہم لوگوں کا شاہد کل اسی بات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے چانسز زیادہ ہیں ایس پر جیسے کہ نمال اللہ نے کہا تھا کہ ڈیو فیکٹر بہت کاؤنٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں جی بلکل دیکھیں ایک تو ڈیو فیکٹر کا تو آنے ہی نہیں جا کراچی کینگز نے جس طرح سے بیٹنگ ڈسپلی دیکھا ہے ہم نے جتنی خیل جمعہ داری سے بیٹنگ کی گئی ہے اور ان کی ڈیک تو بیک وکٹس کرتی رہی ہیں وہ تو سیٹلی نہیں ہوئے کسی طرح بھی تو ڈیو فیکٹر تو تب آتا ہے جب وہ کوئی اچھا سا ٹوٹر بورڈ پر دیتے ہیں تقریبا کوئی کم سے کم ایک سو سکتہ رسی ہے دو سوراں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سوراں بھی سیف نہیں ہے اور روزانہ دو سوراں ایک سو تیرہ کے اوپر وہ لوگ جنہاں آل ٹیم آؤٹ ہو گئے اور ستنہ شاریہ تین اوورز ہوئے تھے پورے اوور بیس اوورز بھی نہیں کھیل پایا اور میں سمجھتا ہوں بہتی بہتیس گیندوں کے اوپر انہوں نے بتیس رن بنائے ہیں تو یہ تو بلکل برابر برابر کا سلسلہ چلتا رہا ہے دوسری جانب کریڈٹ جاتا ہے کوئیٹا گریڈیٹرز کو کہ اتنی شامدار بیٹنگ پچ پر ان کی بالنگ میں جو ہے وہ اتنا ربادست بالنگ کی ہے کہ کراچی کنگز کھل کر بیٹنگ میں نہیں کرسکتی اور بیٹنگ بھی کرسکتی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئیٹا گریڈیٹرز کو کریڈٹ دینا چاہیے بہتی کیوں کہ کراچی کنگز کی بیٹنگ پہلے سے ہی مجھے کورنفرنس کا اچھا نہیں لگ رہا تھا پہلے میچ میں بھی انہوں نے غلطے ہیں کیونہ ہی مستے کس بہت کار رہا ہے اس پر ماتشمانوں کے بیٹنگ کی بیٹنگ کے بیٹنگ میں بھی گیا لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل فولٹ آ رہے ہیں کہ یہ اب ان کی اگر آؤٹس دیکھے جائیں جتنے بھی پلیئرز ان کے آؤٹ ہیں نسیم شاہ نے بہت اچھی بولن کی نوڈ آؤٹ لیکن بہت سارے پلیئرز غلط شورٹ سمارٹے گا ہوں گے میں نے جیسے پچھلے قرآن میں بات کی کہ ہم نے شورٹ سیلیکشن ملت دیگر آنے کی تو میرے خاص سے ان کے تنگ ٹینک کو سوچنا پڑے گا اور بیٹسمنوں پہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ اس طرح جس طرح اتنے بڑے لیویل پہ کرکٹ ہو رہی ہے اور بیٹسمن جس طرح ان کے دو تین پلیئرز تو مطلب ان کی نا پہری نہیں چل رہے بلکل کھڑے کھڑے آؤٹ ہو رہے ہیں وہ بلکل ایسے بیٹس کو انہوں نے آنک کر دیا تو اس میں تنگ ٹینک کو سوچنا پڑے گا اچھا نمان اللہ یہ بتائی سرفراز کی بیٹنگ لائن کے بڑی چرچے ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سرفراز کے سرفراز نے سنا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے گیم کھیل ہے اور ان کی وجہ سے گیم اسٹائل ان کا جو تھا بلکل اس نے سرفراز کی کپتانی نظر آئی ہے انہوں نے بالنگ چینجنگ جو کی ہیں اور ان کے اصل بات یہ ہے کہ ان کے بالر نے رسپانڈ کیا ہے سرفراز کی پلاننگ کو نا تو یہ بڑی زبردست چیز دیکھنے کو ملی ہے جب کپتان کوئی پلان کر کے آتا ہے اور بالرز کو پلان دیتا ہے اور بالرز اس پلان پر عمل کرتے ہیں تو یقین مانے مطلب سکسس ہوتی ہے اس کی کپتانی بلکل بلکل ایسی ہے رفاوی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ جائی ہے اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل جی اچھا ویسے بھی پچھلے کئی میچز میں جس میں بھی کپتانی شپکین انہوں نے کپتانی کی ہے اور سرفراز نے اس میں آپ نے دیکھا ہے یہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جلتے ہیں ان کا ایک بڑا خاصہ ہے دیکھا گیا ہے کہ بہت بہت پولائٹلی طریقے سے سب کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جلتے ہیں یہ ان کا ایک بڑا اچھا ایک بیہیوئر ہوتا ہے اچھا یہ کل کے میچ میں جیسے کہ کراچی نے دو میچز اس وقت کھیلے اور دونوں میچز ہار گئے اس کے بارے میں نمارلہ آپ کیا کہیں گے اچھا اس میں دیکھیں ان کی جو بیٹنگ ہے نا وہ فلاپ ہوئی ہے اچھا اس میں پچھلے میچ میں ہم بات کر رہے تھے اس میچ میں بھی یہ ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ معذرت آپ نے کہا بیٹنگ فلاپ ہوئی ہے لیکن آپ تو یہ دیکھیں کہ وہ تو بالنگ بھی اس طریقے سے نہیں کر پا رہے دیکھیں ایک پچھ ہے اس پچھ پہ اگر آپ ایک سو تیرہ رن یا ایک سو پچیس رن منایاں جس پچھ پہ دو سو رن ٹیم بنا رہی ہے اس پہ بھی سیف نہیں ہو رہا تو آپ آدھا میچ تو ویسے ہی ہار جاتے ہیں تو یہ تو کراٹی کنگ کے آدھا میچ تو ویسے ہی ہار گئے ایک سو تیرہ رن پہ آؤٹ ہونے کے بعد تو ان کے بولرز میں بھی وہ جان نہیں رہتی ہے وہ زیاری باتیں کوشش تو کرتے ہیں بولر لیکن پلس پھر ایسنلی بہت اچھی بیٹنگ کرنا ہے کوئٹا گلیڈرز کے لیے دیکھیں میں نے کہا جیسے اوپنرز جب تک لمبی اننگ نہیں کھلیں گے اس ٹی ٹوئنٹی گرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے اوپنرز اگر دائرے کا اچھا استعمال نہیں کریں گے اور اپنی ٹیم کو اچھا سٹارڈ نہیں دیں گے تو وہ ٹیمیں اسی اسی طرح آؤٹ ہوتی ہیں ایک سو تیرہ ایک سو پچیس رن پہ جب تک جس ٹیم کو اچھا سٹارڈ ملتا ہے وہ ٹیم دو سو رن دو سو پلس رن بناتی ہے اب اب اس میں بھی دیکھیں کوئٹا گلیڈیس کو ان کے احسنلی نے اوپر سے ر رنز بنائے پھر زوردست بیٹنگ کر رہے ہیں ایسان علی دو نو بیک ٹو بیک پچاس کیا انہوں نے بلکل فورٹی تری بالز پر انہوں نے ففٹی تری رنز بنائے انہوں نے اور جس طرح ویل سمید کو دیکھیں ویل سمید نے پیتیس بولوں پہ تیس رن بنائے اسی طرح اگر آپ محمد عمران کی طرف جائیں محمد عمران کا ایک اچھا ورک آؤٹ رہا محمد نبیل کا ایک اچھا ورک آؤٹ رہا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا اب ہم لوگ تھوڑا سا دائرہ اپنا چینج کرتے ہیں اور تاریخ بڑھتے ہیں آج کے دوپہر میں ہونے والے میچ کی گفتگو پر اور وہ ہے پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے حوالے سے جو میچ کھیلا گیا جس میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آج دوپہر میں کھیلے جانے والا میچ ہے جو کہ پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا گیا ہے اس میں جو تھا وہ ٹوس اسلام آباد نے جیتا اور وہ ہی اس نے دوبارہ وہ ہی ٹرک یوز کی کہ وہ اپنے آپ کو فیلڈنگ پہ پہلے لے کر آیا اس نے بیٹنگ کے لیے جو ہے پشاور ظلمی کو چنا اور ان کو یہ دعوت دی کہ وہ بیٹنگ کریں اور بیٹنگ کرنے کے بعد وہی بات یہی ہوئی کہ جو ہے اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ جیت کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تاریخ دیکھیں آج بھی اب یہ تو مستقل دیکھا جا رہا ہے کہ جو پہلے بیٹنگ کر رہا ہے وہ ڈروپ ہو رہا ہے وہ وہاں ہار رہا ہے تو اس کے حوالے سے اب یہ میچ بھی اسی طرح گیا تو کیا یہ کچھ جادو ہے کچھ کھیل ہے کس طرح گئی کیا چل رہا ہے سلسلہ نہیں نہیں یہ تو ایک اتفاق ہو رہا ہے چونکہ رات کے میچز میں ڈیو فیکٹر آتا ہے دن کے میچ میں ڈیو فیکٹر کا کوئی ایسا ہو نہیں ہے عمل دخل لیکن اگر بیٹسمن جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں نوان اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹاپ آرڈر رنز بورٹ پہ نہیں لگائے گا اور پاور پلے میں بجائے رنز بنانے کے فیلنگ سائٹ کو اندر پریشر کرنے کے خود ہی اپنی ٹیم کو اندر پریشر گیا ہیں گے اوپر کے بیٹسمن تو پھر اس قسم کے ریزلٹ دیکھ میں کم لیں گے یہ تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ظلمی کی بیٹن لائن نے جو ریکاور کیا ہے نیچے سے شوہب ملک نے اور رادر فورڈ نے جس طرح سے پارنرشپ لگائی اس کے بعد بیچیا کہ کٹنگ نے بھی تھوڑا سا ہینڈی بیٹن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سکور بورٹ پہ جو ہے ایک سو اٹھ سر ٹرنےوں نے پھر بھی لگا دیئے ایک وقت میں چار آنٹ تھے شہب زرمی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ ٹاپ اورڈر فیل ہوا ہے جیسا کہ کراچی کنگز کا بار بار ہو رہا ہے تو ان کا ایک ریزلٹ دیکھ لیں ان کا تو پھر لوہر مدل آرڈ بھی سابی جا کر فیل ہو رہے لیکن زرمی کو پھر بھی میں کریڈٹ دوں گا کہ ان کو کسی حد تک کسی قدر کانفیڈنس ضرور آیا ہوگا کہ انہوں نے ریکووری جو کی ہے باؤنس بیک جو کی ہے ان کی بیٹنگ لائن میں جو ان کو آگے میچز میں بہت زیادہ حوصلہ دے گا اور کریڈٹ جاتا ہے اسلام آباد کی بولی نائن کو بالکل اور جس طرح سے بکٹس لی ہیں پاور پلے میں تو اگم سے بیٹنگ پر دکیلا ہے گرمی کو تو میں توجتا ہوں کہ ان کے ٹارگٹ جس طرح سے دوسران آرام سے چیز ہو رہے ہیں تو وہ اندی انف نہیں تھا ہاں اگر بیٹنگ جب اسلام آباد کی شروع ہوئی ہے اور اگر اسی طرح ارلی بیٹنگ کو بھی مل جاتی تو پھر شاید یہ میچ کر سکتا تھا لیکن جس طرح سے ان دو اپنرز نے بیٹنگ کی ہے سلام آباد کی تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پاور پلے میں انہوں نے میچ کو سنیش کر دیا تھا ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی اور لاہور کلندرز کا جو میچ ہے اس میں کلندر نے ٹارز جیت کر اپنے آپ کو دوبارہ وہی فیلڈ کے اوپر آنے کا اپنے آپ کو سوچا اور کراچی کو دعوت دی ہے کہ وہ بیٹنگ کرے گی دیکھیں سر ایک دفعہ پھر تو میرے خاص سے میچ کروانے کے بجائے کیوں نہ ہم لوگ دے دیں گے جو لاہور کلندر آپ جیت جائیں پہلے سے ہی کیوں نہ کہنے کیا کہیں گے آپ نمان اللہ دیکھیں یہ تو خیر یہ تو گیم کا حصہ ہے یہ رکیٹ میں چلتا رہتا ہے یہ رات کے میچ میں رہتا ہے لیکن دیکھیں اگر لاس پی ایس ایل میں بھی جب پاکستان میں لاس میچ ہوا تھا اس کے بعد وہ کرونا کی وجہ سے یہ شک ہو گیا تھا وہ لاس میچ کوٹا گریڈیٹرز نے ہی جیتا تھا سیکنگ والنگ کرتے ہیں اور سپور بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں بنایا تھا تو یہ ضرور ایسی بات نہیں ہے کہ حتمی کیونکہ سیکنڈ بالنگ کرے گی تو وہ ٹیم ڈیفرینڈ نہیں کر سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کل بھی بات کر چکے کہ جب جو بالر رسپون کرے گا وہ ان کنڈیشنز کے حساب سے اپلائی کرے گا اور فیلنگ سپورٹ کرے گی ساتھ میں چانسز جو ہیں اس کو اپیل کریں تو اگلی وگرز لیتے ہیں اگر تو پیشر آ جاتا ہے بلکل ایسی یہ نمان آپ کیا کہیں گے یہ جو میچ آج ہونے والا ہے کراچی اور لاہور کے دمابین اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ سے اس حوالے سے پوچھنے اس کے بعد پھر ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ آج کی ٹیم کے پلیئرز کون کون سے جو آج کھیلنے جا رہے ہیں میدان میں اتر رہے ہیں کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے حوالے سے کراچی کنگز تو ویسی انڈر پیشر ہوگی اس وقت کیونکہ دو میچ آج چکی ہے اور لاہور کلندر بھی انڈر پیشر ہوگی کیونکہ وہ بھی اپنا پہلا میچ آج چکی ہے تو دونوں ٹیموں کا دیکھیں یہاں تو اب رات کا ڈائم یہ ڈیو فیکٹر تو اس مست ہو گیا یہ تو آئی رہا ہے ہر میچ میں ہمیں ہیں تو توز بڑا وائٹل کرے گا اس ٹیم میں پلس پھر بیٹنگ جو ہے نا کراچی اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو ان کے جو اوپنرز ہیں اور خاص طور پہ بابر آزم جو ورلڈ کلاس پلیئر ہیں ان کا بیس آور کھلنا اس ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ کی بیٹنگ پرفارم نہیں کر رہی ہو تو کپتان کو فرنڈ آف لیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو اور پورے آور کھلنے چاہیے تاکہ وہ اپنی ٹیم کا جو رنگ سکور ہے وہ ایک اچھے اختتام تک لے کے جائے کراچی بیٹنگ پہ رہے کراچی بیٹنگ کرے گی اور جو نوہر کندر انہیں فیلنگ کرنے چونس کی ہے اس میں کراچی کو دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے بابر آزم پلس پھر شکیل ان کو بہت رول ادا کرے گا لمبا سکور کرنے کے لیے اور بڑی ذمہ داری ہے اس وقت بابر آزم پہ کیونکہ وہ ٹیم کے کپتان بھی ہیں تو ان کو اور جیسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کلاس ٹرینڈیوڈنٹی کے ورلڈ کلاس پلیئر ہیں وہ نمبر ون بیٹسمن ہے تو ان پہ ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹرینڈیوڈرز پورے کھلیں تاکہ وہ اپنی ٹیم کا ایک اچھا ٹوٹل ٹیم کو پنیش کر سکیں یعنی پارٹنرشپ کے اندر ان لوگوں کو بہت سٹرونگلی پلے کرنا پڑے گا بلکل ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ آج کے جو پلیئرز ہیں جو اس وقت شامل ہیں جو میدان میں اتریں گے اور یہاں تو اتر چکیوں ہوں گے اس وقت لیکن اس وقت میری سکرین پہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دے کراچی کرنگز کے اندر جو ہمارے شرجیل خان ہیں بابا عاظم ہیں اور جوے کلارک ہیں اس کے علاوہ صاحب زادہ ہیں صاحب زادہ فرہان ہیں محمد نبی لویس ہیں اور آمیری آمین ہیں اماد وسیم ہیں امید آصف محمد تہا اور محمد علیاز یہ کراچی کرنگز کی ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لہور قلندر کی ٹیم ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے چلیں کہ وہ لہور قلندر کی ٹیم کونسی ہے فخر زمان ہیں عبداللہ شفیق ہیں کامران غلام محمد حفیز بن ڈانگ اس کے علاوہ دیویڈ وائس ہیں اس کے علاوہ راشد خان سامیت پٹیل اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی اور حارس روف زمان خان یہ لوگ ہیں جو اس وقت لہور قلندر کی ٹیم کی پلئیئرز ہیں اور اب دیکھیں آگے سلسلہ کیا چلتا ہے لیکن ایک بات نظر میں آ رہی ہے کہ وہی مستقل سوشل میڈیا پہ بھی یہی دیکھا جا رہا ہے اور آج میں نے کئی جگہ پہ یہ واقعہ تھا مزہ کے طور پہ لیا گیا کہ جنہ ہمیں میچ کھیلنے کے بجائے ٹاوس پہ جنہ ریزلٹ دے دینا چاہیے ٹاوس پہ ریزلٹ دے دیں تو میرے خیال سے ہمیں میچ کھیلنے کی ضرورت نہیں خیال میچ کھیلنا تو اپنی ایک جگہ بلکل میچ کھیلنا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک حصہ ہے ظاہر ہے آپ نے پورا ایک پلان کیا ہوا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے تو ایسا وکٹ کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جو بعد میں وکٹ کا مسئلہ ہے یا بالنگ کا بال کرانے کا مسئلہ ہے ایسا کیا مسئلہ ہے کیا بولنگی آپ نمائنس کے بارے میں دیکھیں اس میں اب جیسے ہم نے پچھ کو دیکھا ہے اس پچھ پہ کراچی ایسی ٹی میں جو ایک سو تیرہ اور ایک سو پچیس رن پہ آؤٹ ہوئی ہے باقی جو کی میں انہوں نے ایک سو ستر رن اور دو سو رن بنائے ہوئے ہیں تو اس میں کراچی دیکھیں ڈیو فیکٹر تو ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس سے اس پچھ پہ ہیلپ تو مل نہیں ہے سپنرز کو لیکن جب ڈیو فیکٹر آتا ہے تو اس میں سپنرز کو ہیلپ ملنا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بددردرد سامنے رکھتے ہوئے بیٹس مینوں کو ٹو ہنڈرڈ پلس رن بنانے پڑیں گے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمیں دو سو بیس اگر آپ نے میچ جیتنا ہے اگر آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو دو سو بیس اور دو سو تیس رن کرنے چاہیں اور دیکھیں کہ کراچی کی ٹیم میں ایبلیٹی ہے کراچی کے پاس پلیئر ہیں لیکن رسپونسیبیلیٹی زیادہ کرنی ہے باور آدم پہ رسپونسیبیلیٹی زیادہ ہے شرجیل شرجیل خان پہ زیادہ آگئی ہے اگر یہ دونوں بیٹس مین پندرہ اوار یا سولہ اوار تک کھلتے تو کراچی کی ٹیم لازمی بات ہے کہ وہ انشاءاللہ اوپر سکور کر سکتی ہے لیکن ٹیم اس وقت دو میچ ہاری ہوئے تھوڑا سا ڈاؤن ہے موریل ڈاؤن ہے لیکن یہ کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے کوئی بھی ٹیم جب سیزن شروع ہوتا ہے اس میں کبھی ٹیم دو میں تین میں جلی جیتی ہے پھر بیڈل میں ہارتی ہے پھر بیش میں آخر میں جیتی ہے تو کچھ ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شروع میں ہارتی ہیں پھر میڈل میں اچھا کور کرتی ہیں پھر اینڈ میں اچھا فینش کرتی ہیں تو کراچی ابھی ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہوئی ہے ان کو ایک اچھا پریٹ فورم چاہیے اور بیٹنگ جو ہے نا ان سے پرفارمس چاہیے تو پلیئر جب تک بیٹسمن ان کی بیٹنگ پرفارم کرے گی تو یہ پھر ان کو ٹورنمنٹ میں واپس آنے میں آسانی ہوگی بلکل ایسی ہے آپ جی بلکل تاریخ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں آپ نے کورشن کیا ہے دیو فیکٹر کا جو کرکٹرز ہیں وہ تو جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے کہ یہ دیو فیکٹر کیا ہے اور وہ جو بزاہ میں بات دونے کے طور پر ہو جانا سی ہے انہیں بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ بولرز پہ ہی پیشل کیوں آتا اور اس کا پائدہ بیٹسمنٹ کو کیوں ہوتا بولرز کو نقصال کیوں ہوتا اس کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں بولر آ کر ہاتھ سے اپنی بول کو ریلیس کرتا ہے تو وہ ریلیس کرتا ہے اور وہ اس کو ہاتھ میں گریپ کر کے لے کر آتا ہے بولر اپنے ہاتھ میں اپنی انگلوں میں چاہے وہ فاز بولر ہو چاہے وہ سپینر ہو اب جب دیو پڑتی ہے گراؤن میں جب وہ گراس پہ دیو پڑی بھی ہوتی ہے تو وہ جب بول رول ہوتا ہے اس پر جاتا ہے رول آتا ہوا وہ تھوڑا سا جسی کہتے ہیں ماسٹرائزنگ ہو جاتا ہے تو ہاتھوں میں نہ ہی فاز بولر کا گریپ اتنا اچھا بنتا ہے نہ ہی سپینر سپینر کو زیادہ دیفیکلٹیز ہوتی کیونکہ انہوں نے فنگر سے بال کو رول کرنا ہوتا ہے فاز بولر کو تو لاکر پھر بھی پش کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ مہارت کا کام ہوتا ہے کہ نپی تولی بال کو ریلیور کرنا اور اپنی اس ایریا میں پھیکنا تو پہلے ہی ایک ڈیفیکلٹ کام ہے خیر یہ سپیشلسٹ ہوتے ہیں بولرز لیکن جب وہ ڈیو فیکٹر آتا ہے اور بال میں نہ ہی آ جاتی ہے اس کے بعد ان کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ یہ اپنی اس لائن اور لیند کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں جس کا پورا پورا فائدہ بیٹسمن کو ہوتا ہے اور وہ جس ایریا میں بول پھیکنا چاہتے ہیں وہاں نہیں جاتا تو بیٹسمن کو وہ پھر بیٹسمن کی صورت میں ملتا ہے دوسرا پھر پچھ بھی اگر بیٹنگ سرپس ہو بہت ہی امدہ اور وہاں ٹائم بھی مل رہا ہوں بیٹسمن کو تو پھر وہ بیٹنگ پیراڈائز ہو جاتا ہے تو یہ پارٹ آف گیم ہے لیکن اس میں ایک سجیشن میں دینا چاہوں اور بولرز کو نوانا سجیشن سے پہلے سجیشن سے پہلے تاریخ بھائی سجیشن سے پہلے یہاں پہ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ میچ شروع ہو چکا اور میچ کا جو اس وقت سکور ہے وہ پانچ رن ہے اور پہلا اوور چل رہا ہے اس وقت اور جس میں بیٹنگ کے اوپر شرجیل خان اور بابر آزم ہیں اور شرجیل خان نے ایک چار رن بنائے جس میں سے کیا کہتے ہیں اور ابھی وہ بیٹنگ پر بھی ہیں اور بالنگ کے اوپر جو ہیں وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں تو یہ ابھی تک کا جو اسکور ہے جو اپڈیٹ ہے وہ بتانی ہے ان کو ناظرین کو جی آپ تاریخ کیا کہہ رہے تھے کوئی سجیشن دینا چاہ رہے تھے آپ دیکھیں یہ اب یہ ٹورنمنٹ میں رہے گا جو بھی نائٹ میچ ہوگا اس میں تو اب یہ رہے گا ہی رہے گا اور یہ تھا ہوا اس کو بنانے سے بہتر ہے کہ جو بولرز ہیں پورے پی ایسل کے ہر ٹیم کے بولرز کو چاہیے کہ وہ بول کو گیلا کریں اس کے بعد وہ تارگیت بولنگ کریں اس کی پیکٹس کریں پیکٹس کرنے سے ہر چیز اچھی افتی جا سکتی ہے یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ تارگیت پر بول کر اس میں سناسا کونفلنس لے لیں گے آجتا آجتا روزانہ پیکٹس کریں گیلے بول سے جب وہ جیو فیلٹر آئے گا تو کچھ کونفلنس لے کر اندر جائیں گے اور یہ گیم ہی کونفلنس کا ہے تو یہ کیوں نہیں میں سمجھتا ہوں جیسے لاسٹیئر کوئٹا گیلٹر نے اگر وہ جیتا تھا میک تو ان ممکن ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پیکٹس کی بلکل ہے صحیح بلکل زبردست بات کیے تارگ نے ویسے کراچی یہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے بڑے اچھی اپننگ کی ہے دو بولوں پہ انہوں نے ایک چوکہ مارا ہے اب دیکھیں پہلی انہوں نے سٹارٹ ہی فور سے کیا ہے ویسے لیکن دیکھیں آگے چلے کیا ہوتا ہے لیکن اب ہے کہ تین بولے ہو چکی ہیں تین بولوں پہ نو رنس کا اسکور ہے ویسے ویسے وکیٹ اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اور سلسل آگے بڑھتا رہے گا اچھا نو مان یہ ڈیو فیکٹر کا تو ایک ایشو ہے کراچی کو تو جبکہ ہوم گراؤنڈ ہے ان کا ان کا اپنا شہر ہے اس کے باوجود ان کو اس طرح کا ایشو کے سامنے کرنے پڑ رہے ہیں کہ وہ مستقل دونوں میچ آ رہے ہیں اب یہ تیسرا میچ کھیلنے جا رہے ہیں کھیل چکے رہے ہیں اور اس کے باوجود کیا ایسا کوئی پریشر ہے کیا ٹیم میں ویکنس ہے یا ٹیم کی کلیبریشن آپس میں نظر نہیں آ رہی ایسا کیا ہے دیکھیں اس میں تو ابھی بالنگ کا تو ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ان کے کراچی کے اصل میں ٹیسٹ ہوا ہے بیٹس من آرلی آن آؤٹ ہونے ہیں جس کی ویسے کراچی کی کنگ پریشر میں آئی ہے جب تک کراچی کنگ کے بیٹس من پر فارم نہیں کریں گے ان کو پورے آور نہیں کھیلیں گے دیکھیں ابھی پیشلے میچ میں دیکھ سکور نہیں ہوتا تو اس پارٹنرشپ لگانے کی ضرورت ہے اور اپنی مسٹیک وں لے لیتے کہ آج کی پیچ کے حوالے سے آپ کس ٹیم کی طرف ہیں تاریخ یہ بتائیے کون جیتنا چاہیے آپ کسی طرف تو کراچی جیتے یا لہور جیتے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے جیتنا تو کراچی کو چاہیے کیونکہ میں کراچی سے بیلون کرتا ہوں تو چیوان وں سے نہیں ہے جیسا کہ نوان اللہ نے کہا کہ یہ سجیسن جو دے رہے ہیں تو دیکھیں میرے میرے نجدی دونوں ٹیم کھل رہی ہیں کمپیریزن بھی بہت کریں بہت بڑی تیم کے آگے کراچی کی ٹیم میں بیٹسمن تو دیکھی نہیں رہے اور جو بیٹسمن جیسے نوان نے کہ کچھ بول پہ ٹوٹل تو ڈالیں کم ایک سو اسی دو سو رن تو ڈال کچھ کنفیدنس لیل تو ہائی کریں اس میں پھر فائٹ ہو تو یہ جیس بھی جائے سہی سہی یہ پہ نوان آپ سے ایک سوال اور ذہن میں آیا جو چلتے چلتے پوچھتے چلیں کہ اب جتنے آپ لوگ ایکسپیرینس ہیں ظاہر ہے آپ لوگوں نے اتنے پلیئیس تیار کی ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں اب لوگ جو جا رہے ہیں اور لوگوں کو تیار ہو کے جا رہے ہیں دوسرے باہر کی ممالک میں میچز کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل میچز کھیل رہے ہیں تو ہمارے کوچس کو یہ آئیڈیاز نہیں ہوتے کیا وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیا ایسی ویکنس ہوتی جس پلیئرز کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ میچز کے درمیان تو ان کی ریگولر میٹنگز چلتی ہیں اور مختقل ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا یہ ساری چیزیں تو ان کو بھی آئیڈیا ہوں گی اس کے باوجود بھی جی نمان دیکھیں تینگ ٹینک جو ہوتا ہے وہ اپنا لازمی کرتا ہے پلیئرز کو ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں یہ پروفیشنل کرکٹ پلیئرز کی بھی جمہ داری ہے کیونکہ بائیس گز پہ پلیئرز کی کمی نظر آتی ہے کراچی کنگ کے بیٹس مینوں میں کہ ان کو پروفیشنل لزم اپنا بڑھانا پڑے گا ان کو اپنی ٹیکنک کو صحیح کرنا پڑے گا دیکھیں جو ابھی جو میچ دیکھ رہا تھا میں پچھلی کراچی کنگ آ رہی ہے اس میں سارے بیٹس من نے کسی نے کھڑے کھڑے شورٹس ماری ہیں کسی نے بلے کو ہینگ کر دیا تو ان چیزوں کو جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے وزاری باتے جو کوچز ہیں ان کے ساتھ وہ ان پہ کام لازمی کیا ہوگا اور ان کو سمجھایا ہوگا کہ آپ یہ اس طرح کریں تو لیکن پروفیشنل پروفیشنل وہی ہے کہ میں اپنی مسٹیک کو جلی ریکوور کروں تاکہ جب میں کھل لیں جاؤں تو اس میچ میں دوبارہ مسٹیک نہ دیکھیں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے تو اسی کے ذات ہی اپنے میزبان زفر عباس کو دیجئے کا اجازت اور اس کے ساتھ تاریخ خان اور نمان اللہ کو یہاں اسٹوڈیو سے دیجئے اجازت ان کو کراچی سٹوڈیو 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 دیجئے اور کل انشاءاللہ ملوقات ہوگی آپ سے اسی حوالے سے ڈسکس کریں کہ آج کے میچ میں جو کراچی کنگز اور لاہور قرندر کے حوالے سے جو کے کیا سٹویشن نظر آئے گی اندر پم ڈسکس ضرور کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتا جاتے چلیں کہ پہلی فروری ہوگی اس کے بعد پہلی فروری کو جو میچ کھلا جائے گا اسلامباد اور ملتان دوسری فروری کو بھی ایک میچ ہے پانچ تاریخ کو دو میچ کھلے جائیں کراچی میں میچ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں کیا سیچویشن بن دی ہے کیا لائے مل ہوتا ہے کس طریقے سے وہ اپنے پوائنٹ کو مینٹین کرتے کیونکہ اس وقت جو میچ چل رہے ہیں اس میں یہی بات ہو رہی ہے جو پہلے فیلڈنگ کر رہے جو پہلے نومان نے اور تارک نے بتایا کہ ہمیں کراچی کو چاہیے اس وقت مور دن 200 200 پلس اگر ٹارگٹ دیتا ہے یا 220 جیسے کل بھی انہوں نے کہا تھا میں پروگرام میں کہ 220 سے 230 تک اگر ٹارگٹ دیتا ہے تو کچھ چانسز بنتے ہیں کہ وہ ایک میچ باقیدہ جس میں گلیڈییٹرز اس کو اچیف کر چکی تھی اور تقریبا یہ اتنا بہت دیکھا جائے تو آٹھ فکٹو پہ جو جیتی ہے تو ان کے لئے اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں تھا تو ٹارگٹ مشکل دینے کے لیے نومان اور تارک نے کہا 220 پلس ان کو ٹارگٹ دینا چاہیے اسی ہاتھ سننے کیلئے ہمیشہ بے قرار رہتی ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ با امان خدا